یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حدنان بھائی ہیں یہ ڈائنوسور کے وجود کے بارے پوچھتے گئے ڈائنوسور تھے یا نہیں تھے ڈائنوسور کے بارے میں اصل میں ڈائنوسور تھے یا نہیں تھے اس بارے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پھر بھی اگر یہ کہ اگر کوئی شخص مانتا کہ ڈائنوسور تھے تو اس کے وجود کا کوئی انکار کرنے کا کوئی ایسا شدید مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو کوئی حرج نہیں باقی ڈائنوسور تھے اور ان کا وجود اب پائے نہیں جاتا ہے یعنی تھے لیکن ان کی ذات کا کوئی فلال موجود نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ان کے کنکال وغیرہ ملتے ہیں یا اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے ان کے ہڈی وغیرہ ملتے ہیں یہ معلوم چلتا ہے اس طریقے کے مخلوق زمین پر تھی تو اگر اس پر یقین رکھ بھی لیا جائے تو اس کے اندر کوئی تاجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس طریقے کے معاملات اس طریقے کے جانور کو پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ڈائنوسور کو مانے کے پر ڈائنوسور پہلے تھے اب نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے تو ڈائنوسور کا ہونا کوئی تاجب والی بات نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ کوئی ناممکن والی چیز نہیں کہ ہو نہیں سکتے بلکل ہو سکتے ہیں ڈائنوسور اس میں کیا دکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کا جاندار کو پیدا کر سکتا ہے بے جانوں کو جان دے سکتا ہے تو اس لئے ڈائنوسور کا ہونا یہ ڈائنوسور کے وجود ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بل فرض جس طریقے کا یہ معاملہ ڈائنوسور وغیرہ کے ساتھ ہے کہ بھئی ان کا معاملہ جیسے کہ ابھی کہتے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے اس کے اندر سے یہ جو نکل رہے ہیں کروکوڈائل یا مگرمچ وغیرہ یہ ان پائے جاتے ہیں تو بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اگر پائے جاتے ہو تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھئی اگر ملہ